اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو آم کا اچار بنانا بتاؤں گی اس کے لئے میں نے آم لیا ہے ان کو پہلے دھو لیا ہے میں نے اور یہ نمک ہے اب سب سے پہلے ایک ڈبل لیں گے اور اس کو آم کو چار پیس کر لیں گے یہ بیس کی گھٹلی نکال دیں گے اور اس کو اس میں ڈبل میں ڈال دیں گے اچار بہت طریقے سے بنتے ہیں یہ پیس والا ہے سب آموں کے چار پیس کر لیں یہ کی کر کے میں اس میں ڈال دیں گے نہیں ڈبلی یہ بیچ کی گھٹلیں مکار دینی ہے یہ اس میں ڈالا اب اس میں میں نمک ڈال دوں گی نمک خوب زیادہ کر کے ڈالنا ہے یہ کم سے کم یہ تین چمچ نمک ڈال دوں گی یہ نمک ڈالا اور پھر اس کو ایسے ڈھکن لگا کے اور اس کو دو تین دن کے لیے دھوپ میں ملا کے رکھ دینا ہے دو تین دن کے لیے اس کو گلانے کے لیے رکھ دینا ہے ناظرین عام کو میں نے نمک ڈال کر کے گلنے کے لیے لگ دیا ہے اب اس کے بعد میں اچار کا مسالہ تیار کروں گی اس کے لیے مجھے زورت ہوگی دیکھئے یہ میتھی کلونجی زیرا سرسو اجوائن اور سوپ اب اس کو میں ایک جگہ کر کے آدھا کلو آمیں اس کے لیے میں نے دو چمچ میتھی لیے کلونجی ایک چمچ لیں گے زیرا ایک چمچ سرسو رائی دو چمچ لیں گے اجوائن اجوائن تھوڑی سی لیں گے آدھا چمچ سوف دو چمچ لیں گے اب یہ سب لیا میں نے اور ان سب کو مکس کر کے اور ایک پین میں ڈال کر کے اچھے سے خوب اچھے سے بھون لیں گے بھوننے کے بعد اس کو مکسر میں ڈال کر پودر پیس لیں گے اس لیے اور آم کی پھاکوں میں جو نمک لگا کے رکھا تھا یہ بھی پھاکیں بھی تیار ہو گئیں گل گئیں اس کا نمک کا پانی پھیک کر اس کو کوشک کر لیا اب مسالہ تیار کرنا اس کا دیکھیں اس کو پورا لے لینا نمک پہلے بھی اسے پھاکوں میں ڈال چکے اس لیے نمک ایک چمچہ رہے گا ایک چمچ مرچ اگر آپ کو تھی کا پتہ رہیں تو آپ آدھا چمچ اور لے سکتی ہیں حلدی ایک چمچ ایک چمچ اس میں ایک چمچ ایک چمچ ایک چمچ ایک چمچ مکس ایک چمچ ایک چمچ ایک چمچ دیکھیں ایک چمچ ایک چمچ یہ دیکھئے کہ مسالہ مکس ہو گیا ہے اب انکھاپوں میں اور گیس پھرکے اس میں ایک ایک کھا کے اس میں سب مسالہ اچھی سے لگا کے اسی طرح ساری پھاکوں کو ہمیں مسالہ لگا کے اس میں ڈال دیں یہ ہے کہ کھا کے ایسے اس میں زیادہ تیل کی ضرورت نہیں ہوتی اور ائیہ اچار آپ ایک سال تک کے آرام سے یوس کر سکتی ہیں یہ جلدی خراب بھی نہیں ہوتا ہے ست طرف مسالہ لگا کے ہے 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 مصادر بچائیں اس کو بھی دوبارہ سب اس میں ڈال دیں اور اوپر سے تھوڑا تیل ڈال دیں گے اور اس کو تین سے چار دن کے اندر اس کو دھوپ میں رکھیں گے پچھ میں نے انشاءاللہ یہ آمکہ چاہ تیار ہو جائے گا آپ کو اگر پسند آئے تو اس کو آپ بنائیے گھر میں اور اس کو لائک کریے شیئر کریے اور سبسکرائب